بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیروفیس سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے لیچی کا جو تو آئیے جان لیتے ہیں کہ لیچی کے کچھ فائدے لیچی گرمیوں کے چیزر میں ایک ڈسیلا پل بھی فروٹ ہے یہ گرمیوں میں ہی آتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کاربو ہیڈریٹس میننز ہوتے ہیں یہ ویٹمان اے اور سی سے برپور ہوتا ہے اور یہ انٹی ایجنگ کا بھی کام کرتا ہے اور ہمارے ویٹ لاس میں بھی ہماری مدد کرتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ہاف کے جی لیچی لیئے ان کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیئے اب ہم اس طریقے سے اس کا چھلکہ اتار لیں گے یہ اندر سے بہت ہی سافٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کا چھلکہ اتار لینا بہت آسانی سے اس کا چھلکہ اتار جاتا ہے اس میں جو حاصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ویٹمین سی ہونے کی وجہ سے آپ کا جو کلر ہے بہت ہی وائٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو کمپلیکشن ہے اس کو بھی فیڑ کرتی ہے اگر آپ اسے لزانہ سو گرام کھالیں تو آپ کے دن بڑھ کی ویٹمین سی کی کمی کو یہ پورا کر دیتی ہے یہ پھال گرمیوں کی سیزن میں تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں یہ قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمیں چاہیے ضرور اس کا استعمال کریں آپ جوس بنا کے پی سکتے ہیں یا ویسے بھل بھی کھا سکتے ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماند آئی ہے اور یہ اسی طرح سے آپ نے ان کے سارے جو بیچ ہیں وہ باہی نکال لینے ہیں یہ بہت میٹھی ہوتی ہے رس بڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے ان کے سارے بیچ باہی نکال لینے ہیں اب ہم علیچی کو ایک بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہاف لیٹر میں نے اس میں پانی ایڈ کی ہے آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے پتلا رکھنا چاہتے ہیں پتلا جوس کو رکھیں گارہ رکھنا چاہتے ہیں یہ ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں کالا نمک ایڈ کی ہے اور تین چمچ اس میں میں نے چینی ایڈ کی ہے کیونکہ لیچی ویسے ہی بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب جوس بنائے تو اس میں تھوڑی سی توچینی ایڈ کرنی پڑتی ہے یہ ہم ایک لیمن لیں گے اس کا اچھے سے رس جو ہے اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور کہیں گے کہ کوئی جوس تیار ہوئے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اسے چھان لیں گے اچھے سے تاکہ اس کے جو پلب وغیرہ وہ باہی نکل جائے نیچے صاف جوس جو باہی نکل آئے لیچی میں چکنائی کی مقدار بہت کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھل تمام عمر کے فراد کے لیے بہت مفید ہے لیچی میں کیلوریز اور کولیسٹرول کی مقدار بہت کام ہوتی ہے اس میں فائبر کی مجودگی بڑے ہوئے وزن سے پریشان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے لیچی مفرے اور مکوی پھال ہے یہ دل اور دماغ کو طاقت دیتی ہے لیچی جگر کے بشتیر امراض میں بہت مفید ہے خاص طور پر یہ یرکان کے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے یعنی کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس کا روزانہ استعمال کیا کریں جوس پناہ کے ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں لیچی کے جوس میں ہم نے تھنڈا پانی استعمال کیا اس لیے بڑا فائر نہیں گئی تو یہ جو سپان کے ہمارے ریڈیو ہو چکا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ